الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفا سمع بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستنکا حد من النساء انتقیتن فلا تخزعن بالقول فيتمع اللذی في قلبه مرض وقلن قولا معروفا سبحان ربک رب العزت عما يسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرکو سلیم جو مضمون چل رہا تھا کہ قرآن دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے دل کی بیماریاں بہت سی ہیں پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ دل جو ہے وہ چاہت کی جگہ ہے خواہش کی جگہ ہے یہ الگ بات کہ وہ چاہت اور خواہش اچھی چیزوں کی ہو یا غیر قلط اور ناجائز چیزوں کی ہو اب دل جو ہے وہ چاہت کی جگہ ہے تو اس لیے اس میں اچھی چیزوں کی خواہش ہو اور دل جو ہے وہ پاک ہو منور ہو ہر قسم کی گندگیوں سے صاف ہو اور وہ دل قلب سلیم ہو یہ بہت ضروری ہے جیسے کل آیت پاک پیش کی گئی تھی یوم لا ينفع مالون ولا بنون وہ دن یعنی قیامت کا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اہل وعیال کام آئیں گے الا من اطلعہ بقلب سلیم ہاں مگر وہ دل جو سلیم ہو صاف ستھرا ہو پاک ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے دل کو پاک کیا جائے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جنت میں ہر وہ چیز دی جائے گی جو تمہارا دل چاہتا ہے ایسی اور قائد وَفِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْعَيُنُ اور جنت میں وہاں ہے کیا چیز جو دل چاہے اور جس سے آنکھوں کو آرام ملے آنکھیں آرام پائیں تو دل کی تمام چاہتیں وہ جنت میں پوری ہوں گی تو معلوم ہوا کہ دل چاہت کی جگہ ہے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے اچھی چیزوں کی ہو یا بری چیزوں کی ہو تو لوگ عام طور سے جو شکایت کرتے ہیں نگاہیں قابو میں نہیں ہیں بدنظری ہو جاتی ہے بدنگاہی ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ نگاہوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ دل کا ہے تو دل میں خرابی ہے آپ پوچھیں گے وہ کیسا حضرت کر کے دیکھو کل ایک مثال میں دیا تھا پیر میں درد اس کا تعلق کمر کے ساتھ درد کے ساتھ ایسے ہی بعض وقت مو میں چھالے پڑ جاتے ہیں فپولے آ جاتے ہیں آبیلے آ جاتے ہیں اب ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں گریزلین دے کر اسے لگا لو بولیں گا حکیم صاحب کے پاس گئے تو انہوں کچھ فکی دیں گے کچھ پاورڈر دیں گے کچھ سفو دیں گے یہ فاک لو بولیں گے کئی کے واسطے یہ ہے حکیم صاحب تمہارے میدے میں گرمی زیادہ ہے ہرارت زیادہ ہے حکیم صاحب میں مو کی تکلیف کے واسطے آئے ہوں تمہیں پیٹ کے واسطے دیتے نہ گتو جاؤ جی کھاؤ پہلے یہ فکی مارو جاؤ جی تمہارے پیٹ میں گرمی زیادہ ہے وہ گرمی دور ہوئی تو یہ چھالے خود پاک اچھے ہو جاتے کم ہو جاتے جاؤ جی بولتے تو ویسا ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے گریزلین لگائے تو اوپر اوپر ہوتا ہے علاج اور یہ میدے کی گرمی اور حرارت کو دور کرنا یہ اصل چیز ہے یہ دور ہوگی تو خود بخود مو کے چھالے آبیلے سب دور ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو اسی طرح یہ کیسے نگاہوں کی خرابی وہ دل کی خرابی کی وجہ سے ہے تو دل کو پاک کرنا ہے وہ کیسے کرے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلے میں دعائیں ماننا ہے ایک دعا واتس اپ میں کل سے بھیجی گئی تھی اس دعا کو مانے کے تصور کے ساتھ ہر نماز کے بعد بھی دل لگا کر اللہ سے مانگیں کئی مرتبہ مانگیں یہ دعا اللہم تاہیر قلبی ان غیرک و نوویر قلبی بی نوری معرفتک اے اللہ میرے دل کو غیر اللہ سے پاک کر دے اور میرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے روشن فرما دے اللہم اے اللہ تاہیر قلبی میرے دل کو پاک فرما دے ان غیرک تیرے غیر سے یعنی اے اللہ میرے دل میں تو آپ ہی کی محبت رہے غیر غلط چیزیں نہ آئے غیر غلط محبت نہ آئے تو اس لئے اللہ میرے دل کو غیر کی محبت سے پاک فرما و نوویر قلبی بی نوری معرفتک اور اے اللہ میرے دل کو اپنی معرفت اپنی پہچان اپنی شناخت آپ کو جاننے کی جو توفیق ہے یہ معرفت ہے اس کے نور سے میرے دل کو روشن فرما اللہ میں آپ کو پہچانوں آپ کو جانوں آپ کی محبت کو دل میں لاؤں اللہ ایسی توفیق عطا فرما دنیا کی غیر غلط نفسانی شہوانی شیطانی خواہشات میرے دل میں بھری ہیں اللہ ان کو دور فرما تو اس طرح کیسے اللہ سے دل لگا کر دعائیں ماننا پھر جیسے آکے کل نے ایک بات بتائی گئی تھی کہ ہمارے سلسلے میں مراقبہ کراتے ہیں اور جو پہلا سبق ہے لطیف قلب جو سینے کے بائیں طرف ایک پائنٹ ہے ڈاوے ہاتھ طرف لفٹ ہینڈ سائیڈ میں وہاں پر توجہ کر کے فوکس کر کے نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی گناہوں کے داغ دھبے دور ہو رہے ہیں یہ نیت کر کے ایک اللہ سے امید بان کے ہم اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اس گمان کے ساتھ ہم اللہ کی آدمیں بیٹھتے ہیں حدیش شریف میں آتا انا اندہ زنی عبدی بھی میں مرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں تو میرے بندے کا یہ گمان ہے کہ میری رحمت دل میں آ رہی ہے اور اس کے دل کی گندگی دور ہو رہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک زمین ہے وہ گندی ہے تو اس پر اگر زوردار بارش پرستی ہے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے تو ویسے ہی رحمت اللہ کی رحمت یہ بھی رحمت کی بارش کو ہم ہمارے دن پر اتارتے ہیں اور دن پر رحمت کی بارش کو اتارتے ہیں تو پھر رحمت آتی ہے تو دل کی ظلمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمارے سلسلے میں مراقبے پر خاص توجہ دی جاتی ہے جتنا انسان زیادہ بیٹھتا ہے اللہ کی یاد میں اتنا ہی اس کو جی فائدہ بھی ہوتا ہے کنیکشن اس کو اللہ سبالک و تعالی سے جھٹ جاتا ہے مل جاتا ہے اب دیکھو نیٹورک ٹھیک رہا تو بات صاف سمجھ میں آتی نہیں تو لوگاں ادھر سے ہلو گتے انہوں ادھر سے ہلو گتے دو جنہیں بھی ہلک رہناس ہو انہوں ہلو گتے انہوں ہلو هلو کام نہیں یہ چلے ہلک رہناس خالی بولو بھائی بولو گتے انہوں انہوں سنو بھائی سنو گتے بولو بھائی گھتے تمہیں بولو بھائی گھتے یہ ایٹ پنچہ چل لکھ رہتی انہیں تو لوگ بولتے کٹ کٹ کو آتی حضرت برابر سمجھ میں آتی نہیں ہے حضرت کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ نیٹورک برابر نہیں ہے کنیکشن برابر نہیں ہے اب کنیکشن ہمارا برابر ہو گیا تو بات صاف سمجھ میں آتی ہے سنائی دیتی ہے ویسے ہی بندے کا تعلق اللہ سے صاف ہو گیا تو کنیکشن صاف ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا کنیکشن کرکٹ ہو گیا تو اب ادھر سے اللہ تعالی کی تجلیات اللہ تعالی کی رحمہ نعمتیں یہ سب ہمارے دل پر آتی ہیں تو ہمارا کنیکشن برابر رہتا ہے آج لوگ فون اٹھاتے ہی ڈائل کرتے اور آن کرے ڈائل کرے اب بولتے کسے بہن کال کرتے ہیں کہتے ہیں یو ایس کو کال کرتے کہتے ہیں ارے کیسا جاتا بھی کال وہ تو کیا بولتے ہیں سیٹرلیٹ کنیکشن کہتے ہیں ایک سیٹرلیٹ انسان بنایا تو اس کے ذریعے سے بیٹھے بٹھائے یو ایس والے سے یو کے والے سے ہمارا کنیکشن جھوڑ جاتا ہے نا اگر سیٹرلیٹ کو بنانے والے انسان اس کو جو بناتا ہے جو خالق اس سے ہمارا کنیکشن جھوڑ گیا تو پھر ہمارا اس سے کیسا تعلق خائم ہوگا بولو یہ ہماری باتیں اللہ ہمارا سن ہمارا رب ہماری باتیں سنے گا یہ ہماری دعاوں کو خبول کرے گا تو یہ تعلق جو ہے یہ سب سے مضبوط تعلق ہے یہ صاف ستھرا ہو اس کے لئے اللہ کی رحمت کو بار بار متوجہ کرنا اپنی دل کی طرف اس کے لئے محلت کرنا اس کے لئے وقت نکالنا اب اس سے شیطان جو ہے رکاوٹ ڈالے گا روکنے کی کوشش کرے گا وہ یسود دکو منذکر اللہ خوران میں ہے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے گا کیوں اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارا دل پاک ہوگا تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا تو تم اچھے بن جاؤ گے تمہارا دل اچھا بن گیا تو تمہاری نگاہیں اچھی بن جائیں گی تمہاری زبان تمہارے کان تمہارے ہاتھ پیر سب اچھے کام کرنے لگیں گے تو مطلب یہ ہے کہ تم شیطان کی پارٹی سے اس کی ٹیم سے نکل جاؤ گے اس لئے وہ پریشان ہوتا ہے اور تم کو اسی میں فسا کر رکھتا ہے تو اس لئے دل کو پاک رکھنا اس سلسلے میں محنت کرتے رہنا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے رہنا اللہمہ حبیبی لئینا ایمان وزینہو فی قلوبنا وکررہی لئینا الکفر والفسوق والسیان اللہمہ انا نسلوکا حبکا وحب رسولکا وحب من ينفعنا حبہو عندکا اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ایسے لوگوں کی محبت جو آپ کے یہاں فائدہ پہنچائے ایسوں کی محبت عطا فرما اس طرح کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں کرنی چاہیے اب ایک سوال پیدا ہوتا کیا پھر کس کی بھی محبت دل میں نہیں رہنا کیا تو مطلب یہ ہے جواب یہ ہے کہ سنو ہاں جن کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے یخیناً ان کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے والدین کی محبت ہے بھائی بہنوں کی محبت ہے بیوی بچوں کی محبت ہے یہ خود ہمارا دین خود کہتا ہے میاں بیوی کا تعلق ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَا کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان میں اس رشتے کی وجہ سے محبت اور رحمت پیدا کی ہے تو محبت اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کو نبھانا چاہیے یہ ایک بات ہے تو یہ تو اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں تو یہ غیر غلط چیز نہیں ہے ہاں جو غیر غلط چیزیں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور پوری نگرانی دل کی ہونی چاہیے اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے اس کے لئے ہمارے سلسلے میں وقوف قلبی ایک ہے ایک عمل ہے اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں وقوف قلبی کیا ہے دل کے نگران بن کر رہنا ہمیشہ دل کی طرف متوجہ رہنا بار بار اس کی نگرانی کرتے رہنا دیکھو ایک مثال دیتا ہوں ایک انسان کار چلاتا ہے اب اس کی دو آنکھیں ہیں نگاہیں اس دیکھ رہی ہیں کبھی آگے دیکھتی ہیں کبھی سیڈ میرر کو دیکھتی ہیں کبھی اجمان پیچھے بات کر رہا تو ان کو مڑ کر دیکھتا ہے ویسے ہی دو ہاتھ اس کے کام کر رہے ہیں دو پیر بھی کام کر رہے ہیں تو کان ہے آنکھ ہے ہاتھ ہیں پیر ہیں یہ سب کام کر رہے ہیں سب کو حرکت دے رہا ہے وہ جی ایکسکلیٹر بھی دے رہا ہے کلچ بھی بریک بھی گیر بھی سب سب کو حرکت دے رہا ہے اب بات کرتے کرتے بھی چلا رہا ہے ادھر ادھر جگتے بھی چلا رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ جو سٹیرنگ ہے جو ہینڈل ہے اس کو ایک لہجے کے لیے بھی جو ہے چھوڑ کر نہیں دیتا اس سے غافل نہیں رہتا اس پر پوری نظر رکھتا ہے اس لیے کہ سٹیرنگ ہی اصل ہے وہ اگر ذرا برابر بھی مڑ گئی اگر ذرا برابر بھی پھر گئی ہینڈل پھر گیا تو پھر کیا 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 ہو جاتا ہے وہ سب جانتے ہیں لوگ جو ہیں عام طور سے جن کے ہاتھ اسے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ رات پھر گاڑی چلا لگتے ہیں صبح کو خالی ایک جھپکہ لگیا ایک نیند کا جھپکہ آیا جا کو لگا دالے جھاڑ کو کی ڈیوائیڈر کو کی بازو گاڑی والے کو کی جا کر لگا دالے تو ایسا ہوتا ہے تو دیکھو اللہ والے ایک بات سمجھاتے ہیں کہ وہاں نیند کا ایک جھوکہ یعنی غفلت کا ایک جھوکہ ہوا تو انسان پر ایک حادثہ پیش آ گیا اور اتنا بڑا حادثہ کہ اس کی وجہ سے کبھی وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ساتھ والے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر کے لوگاں خود ہسپتال پہنچا دیتے ہیں ان کو تو ایک غفلت کا جھوکہ آیا تو اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ویسے ہی دل میں اگر غفلت کا ایک جھوکہ آئے گا تو معاصیت اور گناہ کا حادثہ پیش آ جائے گا انسان ایک بڑا گناہ کر بیٹھے گا تو یہ ہے دل سے غافل ہونے کی وجہ تو دیکھو سٹیرنگ ہینڈل وہ پھرتی ہے وہ چیز ہے تو اس لئے اس کو بہت سمال کر رکھتے ہیں دل بھی ویسے ہی ہے عربی میں دل کو قلب بولتے ہیں دل کو دل اسی لئے بولتے ہیں کہ وہ بھی فلٹتے رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو اس لئے دل کو ادھر ادھر فلٹے بغیر روک اس کو فلٹنے دیے بغیر اس کو سیدھا پکڑ کر سمال کر رکھتے ہیں کہ ادھر ادھر نہ بہکے تو اس لئے اس پر پوری نگرانی ہوتی ہے اس کے لئے بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہونا اللہ کی یاد کو دل ملانا اس پر خوب ہمارے بزرگان دین محنت کراتے ہیں مشایق عظام بزرگان دین علماء اکرام اس پر محنت کراتے ہیں ہاں اس کی وجہ سے انسان سیدھا جائے گا یہ کوئی پرانے زمانے میں دیکھے رہیں گا گھوڑے کو ادھر ادھر جو ہے آنکھوں کے پاس سے وہ کچھ چیز باندے تھے تاکہ گھوڑا سیدھا دے کے ادھر ادھر نہ دیکھے کر گئے تو اس لئے کہ گھوڑا جب گاڑی پیچھے بلی ہوئی ہے تو ادھر ادھر دیکھے گا اور کسی گھوڑی کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا تو اس کو بھی نقصان ہوگا پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی ہوگا گاڑی بھی تباہ ہو جائے گی اس لئے کہ آنکھوں کے پاس پرانے زمانے میں ایسا ڈال دیتے تھے اور ناتھی جو ہوتی ہے بیل کی اس کو بھی اسی لئے پکڑ کر رکھتے ہیں کہ بیل جو ہے بغیر ناتھی کے رہے گا تو کبھی اس کھیت میں جائے گا وہ کھیت والا پتھر اٹھا کر پھینکے گا دوسرے کھیت میں جائے گا تو ادھر وہ لکڑی اٹھا کر مارے گا تو یہ بہکتے بھٹکتے ہو جائے گا اگر ناتھی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے تو وہ سیدھا جائے گا تو اسی طریقے کیسے دل کنٹرول میں رہے تو زندگی کی گاڑی بھی سیدھا جاتے رہے گی ورنہ بہکتے بھٹکتے ہوئے ادھر ادھر تھی ٹھوکریں کھاتے ہوئے انسان کی زندگی گزرے گی یہ وقت اسی میں نکل گیا ہے میں موبائل کی ایک مثال دیتا ہوں والا تھا اب وہ وقت نہیں ہے چلنا پھر بولیں گے آج ایک آیت میں پڑھا تھا شروع میں اس میں بہت اچھے اصول بیان کیے گئے ہیں دیکھو عورتوں کا مسئلہ بہت نازک ہے اور آنکھوں کی خیانت وہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس لئے عورتوں کو بہت محتاط رہنے کی تعلیم دی گئی ہے عورت کے آواز بھی عورت ہے عورت کے معنی چھپائے جانے والی چیز فارسی میں کہتے ہیں آوازِ ذن ہم عورت است عورت کے آواز بھی چھپائے جانے والی چیز ہے اسی لئے عورت آزان ہو اقامت ہو نماز ہو نہیں دے سکتی نہیں پڑھا کر سکتی نہیں پڑھا سکتی زور سے آواز نماز میں نکلے یہ بھی جائز نہیں ہے اس کے لئے تو اتنا احتیاط شریعت نے بڑھتا ہے عورت کے سلسلے میں یہاں سے پردے کے احکام بہت پیارے اصول بیان کیے جا رہے ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اچھے طریقے پر اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ آج اس میں بے احتیاطی کی وجہ سے دنیا میں بہت بڑا فساد مچ رہا ہے تو جیسے شروع میں کہا گیا قرآن جو ہے وہ دلوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے شفاؤن لی ما فلکو لی ما فی صدور سینوں میں جو روگ ہیں ان کے لئے شفا بن کے آیا اب اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کیا فرمائے اب کوئی جو ہے دروازہ کھٹ کھٹ آئے کالنگ بیل وجہ ہے کوئی بات پوچھنے آئے تو فرمائے فَلَا تَقْضَعْنَا بِالْقَوْلِ سو تم دب کر بات نہ کرو نزاکت سے نرم منداز سے بات نہ کرو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم ہو رہا ہے تو آج کل کی عورتوں کے لئے تو اور زیادہ یہ سختی کے ساتھ وابندی کرنے کی ضرورت ہے کیوں نازک سے نزاکت سے نرم منداز سے بات نہ کرو فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ کہ لالچ کرے گا کون جس کے دل میں روگ ہے تو ایسا شخص جس کے دل میں روگ ہے فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وہ لالچ کرے گا اس کے اندر غیر غلط نیت پیدا ہوگی ہاں وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور خائد ایک ہی بات کہو اب اس کو ذرا سمجھانا ہے معلوم نہیں آپ لوگ سبر کر سکیں گے کہ نیکی وقت ساتھ دے رہا ہے کہ نیکی اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں بہت اہم باتیں پہلی بات کوئی دروازہ کھٹ کھٹائے دور ناک کرے تو مرد ہی کو چاہیے وہ بول دے اپنے بارے میں پہلے خود سے بول دے میں خلندر خان بولتا ہوں کالی شاہ بھئی ہے کیا اگر پوچھ لے اب کوئی اندر مرد رہے تو وہ خود بات کر لے گا اب مرد نہ ہونے کی صورت میں باہر والے کو خود اندازہ کر لینا چاہیے اور پھر جو بات ہے وہ بول دینی چاہیے کہ میں فلا ہوں اور فلا بھائی سے ملنے آیا ہوں وہ مجھے ملنے فلا وقت بولے تھے کر کے تو اس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کون آئے ہیں کس سے ملنے آئے کر کے اب ادھر سے جو ہے عورت بھی اتنے سے بات ختم کر لے آگے بڑھ کر وہاں سے کچھ نہیں بولنے کی صورت میں تمہیں کون کر پوچھنا پھر انہوں جو ہے نام بولنا اگر ایک سے دو بار آئے رہے تو ہو کیا تمہیں کیا پاپنا بار بار آتے ہی نہ آ کر بولنا اتنے بار آتے ہی نہ آ کر کے اس طریقے سے بات کو آگے نہیں بڑھانا آج کل یہی پریشانی موبائل فون میں بھی ہے اب فون آتا ہے مرد نہیں رہا یا نہیں اٹھایا تو عورتیں اٹھاتی ہیں تو اگر نام ہو تو وہ خود دیکھ لے ورنہ مرد حضرات خود سمجھ کر وہ خود سے بتا دے میں فلاں ہوں فلاں سے بات کرنا ہے اب ناموجود ہونے کی صورت میں صرف عورت اتنی بات کہہ کے نہیں ہے بس بات ختم کر دے اب بات کو لمبا نہیں کرنا ادھر سے کب آئیں گے ادھر سے فلاں وقت آئیں گے اس طریقے سے بات لمبی ہوتی جائے گی بات میں نزاکت اور نرمی پیدا ہوگی تو ادھر سے شیطان کو شہ مل جائے گی تو فرمائے جا رہا ہے کہ جو بات ہے وہ کھری کھری ہو روک کے انداز میں ذرا فیک کے انداز میں ہی عورت بات کرے تاکہ مرد کو آئندہ کوئی اور چیز پوچھنے کی ہمت نہ ہو وہاں سے بات ختم کر کے چل جائے تو یہ ایک طریقہ بتا جا رہا ہے یہ شیطان کی ڈوری ہے شیطان کی جال ہے حدیثوں میں مختلف مثالوں سے سمجھایا گیا عورتوں کی مثالوں کو شیطان کی جال سے شیطان کی رسی سے تو اس لئے ایک بیماری ہے جو قرآن فرما رہا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے روگ ہے جو ہے تو وہ بیماری کو ایک موقع مل جائے گا تو اس لئے کھرے کھرے انداز میں بات کرے دیکھو جب ایسی بات ہے بولے تو آج کل یہ ایک غلط مسکال آتا ہے غلط میسیج آتا وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا شروع ہو ہو کر زندگیاں تباہ ہو جاتی خاندان بدنام ہو جاتے سب کی نیند حرام ہو جاتی یہ بڑی مصیبتیں ہیں آج کل موبائل فون کے ذریعے سے خاص طور سے بائک و بچیاں اس سلسلے میں بہت احتیاط برتے ہیں ان کے گھر والے اس سلسلے میں پوری نگرانگی رکھے آج کل گھر والوں کو معلومی چنی ہوتا وہ چائٹنگ کرتی رہتی ہے میسیج لکھ دالتی فوراں ڈیلیٹ کر دالتی یہ اسے مٹا دیتی ہیں اور سلسلہ لمبا چلتے رہتا یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں اس کی وجہ سے بڑی خطرناک خسم کی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں بدناوی اثر آتی ہیں اور آج کل کسی دیکھے تو بھی پوچھتے تو فوراں کزین کرتے کزین کی تیرے سر پو شوار و آسو جن کیوں نے تو کزین کزین بول کر زندگیاں تباہ مت کر لو کون دیکھے تو بھی اسی طریقے سے آنے والے بھی کیا خالہ ماں کیا آپ آ کرکو ادھر سے کیا بھئی آ کیا مامو کرکو ایسے سب باتیں ختم کرو مامو بھی نہیں بھئی آ بھی نہیں آپ آ بھی نہیں خالہ بھی نہیں سب باتیں سب بولنا نہیں انا اکا ان اللہ ارکرنگا اکا انہاں سے انہاں نینگا ان اللہ ارکرنگا انہاں بھی نہیں اکا بھی نہیں کیا بھی بولنا بھی نہیں سمجھ گئے اے سب چیزیں لمبی کر لکر نہیں جانا بات کو وہاں ہی سے ختم کرنا تو اس لئے کزین کزین کر کے آج ایک سلسلہ شروع ہوا کسے دیکھے تو بھی کزین کا ڈالتے یاد رکھو انہیں سب سے بڑا جن نکلتا انہیں آئی سے ہی آج کل ایک بڑی مصیبت شروع ہوگی کیا کہتو مو بولے بھائی کہتے مو بولی بہن کہتے ابا یہ کان سے ربا ہوا آگا سو یہ بھائی کیا کہ کلکتہ سے دہلی سے رائل میں سوار ہوئے انہوں یہاں ہی سامنے کون کی ہیں اب انہوں آگا دے مدرہ سمی بینگلور میں اترنے تک آپ اس میں ایک دوسرے مو بولے بھائی بن جاتے سکتے مو بولی بھائی بن جاتے سکتے ہوگا انہوں بھائی آگر کو ان کو بلا دلے آپ آگر کو انہوں بلا دلے تو مو بولے بھائی مو بولی بھائی ہوگا سکتے اب دوسرے سال جاتے ہیں کارے جاتا ہے کلکتہ تک جاتا ہے کیا کہتو مو بولے بھائی کا نکاہ گتے اوکے سارے انہیں بھائی بن گیا سنے سگا بھائی بازو ہے تو یاد رکھو یہ سب مو بولے بھائیاں مو بولے بھانا سب بالکل غلط رشتے ہیں یہ سب بالکل اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ شریعت میں کتنی صاف بات ہے باپ کے رشتے سے جن کے اولاد تم ہو ان کے رشتے سے پکارو جو رشتے تمہارے سگیں ہیں وہی سگے رشتے ہیں ہاں سگی بہن میں بھی فپو کی بیٹی میں بھی خالہ کی بیٹی چچا کی بیٹی مامو کی بیٹی میں فرق ہے ان سب سے پردہ ہے سگی بہن سے پردہ نہیں ہے یاد رکھو تو اتنی باری کیا شریعت میں ہے اس لئے کسے دیکھے تو بھی کزین کر کو بولنا کسے دیکھے تو مو بولے بھائی کر کو بولنا شریعت میں لے پالک بیٹا اڈاپٹڈ چائل جو ہے جو بچہ لے کر پالتے ہیں وہ بچے کے بارے میں بھی کتنی باری کی ہے وہ بچہ بھی سگا بچہ نہیں بنتا سمجھ گئے کہ اسے وراثت میں حصہ نہیں ملتا صاحب بات ہے خون کا رشتہ نہیں ہے اس کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے آپ لوگ ذرا دیکھ کر آؤ پورے قرآن میں صرف ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام ہے کسی اور کا نہیں ہے وہ سے ذرا دیکھ کر آؤ کون سے صحابی کا نام قرآن میں ہے کر کر انشاءاللہ ان کے بارے میں کل کچھ بولتا ہوں میں باتیں ایک بات پھیل گئی تھی اس وقت عربوں میں تو قرآن نے اس کو دور کیا تو اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں آیا ہے صرف ایک ہی صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے اب تم نہ دیکھو کتو تمہیں کیا کریں گے سیدھا جائیں گے جاکو حضرت مولانا گوگل صاحب کے پاس جاک پوچھیں گے فورا پوچھتے ہی سرچ کریا ہمیں ابا کس کا نہیں جاکو سرچ کرے کس کا نہیں جاکو پوچھ کو آئے گا تو فورا حضرت مولانا گوگل صاحب ابا اس لئے حضرت کو گوگل میں سرچ کرتے ہیں وہ علماء اکرام سے بھی پوچھ لو مفتیان اکرام سے بھی پوچھ لو سمجھتے ہیں گوگل میں کون بیٹھا ہے کی یہودی بیٹھا ہے کی نصرانی بیٹھا ہے کی کیا جواب دیتا ہے کی کیا بولتا ہے کی اس لئے بھی یہ بھی جاننا ضروری ہے اس لئے پکیا طریقے سے بات معلوم ہونا چاہیے خیر اڈاپٹڈ چائل کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے مسائل ہیں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے میں اور بھی کچھ بولنا چاہ رہا تھا بہرحال موبائل کا بھی میں وہ آخر نہیں بول سکا مثال بھی نہیں دے سکا بات اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق رہی تو آگے کچھ باتیں بتائی جائیں گی تو اس لئے پردے کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا بہت زیادہ خیار لکھنا چاہیے آج کل فردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا جس کو سمجھتے تھے بیٹا وہ بہتیجہ نکلا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لئے مراقبہ کریں ختم خاجے کا کامل ہے روش شریف پڑھ لیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ علی سیدنا محمد مبارک وآلہ اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ علی سیدنا محمد مبارک وآلہ اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ علی سیدنا محمد مبارک وآلہ علی سیدنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد مبارک وسلم یا باقی انت الباقی سیدنا محمد مبارک سیدنا سیدنا محمد مبارک سیدنا سیدنا محمد مبارک سیدنا یا حیو یا قیوم برحمتی کستغیس 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 یا قیوم برحمتی کستغیس یا حیو یا قیوم برحمتی کستغیس موسیقی 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 اللہ عندہ زندگی میں اللہ اللہ تقوی طہارت کے ساتھ اللہ رہنے کی توفیق عطا فرماؤں اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرماؤں اللہ گناہوں سے دوری ہمارے دلوں میں پیدا فرماؤں اللہ گناہوں کے جگہوں سے ہماری حفاظت فرماؤں اللہ گناہوں کے خیالات سے ہماری حفاظت فرماؤں اللہ بری جگہوں سے ہمیں سب کو بچا لیجیے اللہ ہمارے لئے بچنا مشکل ہے اللہ لیکن آپ کے لئے بچانا مشکل نہیں ہے اللہ آپ خود ہمیں بچائیے اللہ اللہ ہمارے دل کو آپ کی غیر سے پاک فرمائیے اللہ دل سے نفسانی شہوانی شیطانی حیوانی خیالات کو اللہ خواہشات کو دور فرما دیجئے اللہ اور اس میں آپ کی سچی سچی محبت عطا فرمائیے اللہ آپ کی محبت عطا فرمائیے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اللہ آپ کے کلام کی محبت عطا فرمائے اللہ آپ کے قرآن کی محبت عطا فرمائے اللہ اے اللہ آپ کے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے اللہ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دیجئے اللہ اے اللہ اچھا انسان بنا دیجئے اللہ اے اللہ اچھا انسان بنا دیجئے اللہ ہمارے لئے بننا مشکل ہے لیکن آپ کے لئے بنانا مشکل نہیں ہے اللہ اے اللہ رحم فرمائے دیجئے اللہ کروں فرما دیجئے اللہ پوری امت کے یہ اللہ کو تاہیوں کو کم اے اللہ غلطیوں کو معاف فرما دیجئے اللہ اے اللہ آپ بہت ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ آپ کو راضی کرنے والے کاموں کے ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اللہ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہم معافی مانتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو خبول فرما لیجئے ہماری توبہ کو خبول فرما سب لوگ بھی چند مرتبہ اس کو دہراتے رہے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہم آپ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اللہ ہماری بخش چاہتے ہیں نستغفر اللہ ونتوبو اللہ نستغفر اللہ ونتوبو اللہ سبحانکہ انہی کنتم بلدھالیم لا الہ الا انتہ سبحانکہ انہی کنتم بلدھالیم